الحمدللہ اللہ اللہ ساری تعریفیں اللہ کے لئے وہی علام الغیوب ہے وہی آنکھ کی خیانت کو جانتا ہے وہی دل کے بیت کو جانتا ہے اسی کے ہاتھ میں ساری اختیارات ہیں الحمدللہ اللہ اللہ وہب علی علی کبری اسماعیل و اسحاق اس ساری تعریفیں اس اللہ کے لئے جس نے بڑاپے میں مجھے اسماعیل اور اسحاق جیسے دو بیٹے عطا کی ہیں بڑاپے میں اِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدْعَاءُ میرا رب دعاؤں کو سننے والا ہے رَبِّجْعَلْ لِي مُقِيمَ الصَّلَا اے میرے پروردگار مجھے نماز قائم رکھنے والا بنا وَمِن ذُرِّيَّتِ یَلَا میری اولاد کو بھی نمازی بنا رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءُ میرے مولا میری دعا قبول فرما رَبَّنَا اغْفِرْ لِي میرے مولا میری بخشش فرما وَلِوَالِدَيَّ میرے مولا میرے والدین کی بخشش فرما ابھی تک اللہ نے والد کی بخشش کی دعا سے منع نہیں کیا تھا اس لیے دعا کر رہے ہیں جب عبراہیم علیہ السلام نے منع کر دیا تو پھر رک گئے وہ آخر میں بات آئے گی وَلِلْمُؤْمِنِينَ یَلَا تمام ایمان والوں کی بخشش فرما یَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ جس دن حساب کتاب کا دن ہوگا یَلَا سب مسلمانوں کی بخشش فرما یہ سورہ نحل کی آیات یہ سورہ ابراہیم کی آیات ہے سورہ نحل کی میں آخری رکوع کی ایک دو آیات پڑھ دیتا ہوں اِنَّ اِبْرَاہِيمَ کَانَ اُمَّةً اِبْرَاہِيمَ علیہ السلام میرے بندہ ابراہیم خود ایک ادارہ تھے امت تھے ان کی ہستی ایسی تھی کہ وہ خود ایک ادارہ تھے ایک امت تھے موحدین کے پیشوار امام تھے اِنَّ اِبْرَاہِيمَ کَانَ اُمَّةً ان کی صفات بیان ہو رہی ہیں اللہ کو بھی تو جوش آ رہا ہے نا جس انداز سے ابراہیم نے اللہ سے وفاداری دکھائی اللہ جواباً اسی طرح ابراہیم علیہ السلام سے اپنی محبت اور پیار کا اظہار کر رہے ہیں میرا بندہ ابراہیم خود اپنی ذات میں ایک امت تھا موحدین کا امام اور پیشوہ تھا قانت اللہ اللہ کا سچا فرمبردار تھا حنیفہ سب سے لڑائی لڑکے مو موڑ کے صرف ایک اللہ کی طرف رخ کرنے والا تھا کیا بات ہے وَلَمْ يَكُمِنَ الْمُشْرِقِينَ مشرقین میں سے نہیں تھا کتنا پیار آ رہا ہے اللہ کو شاکر لِأَنْعُمِهِ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا تھا بھئی کیسے حالات چر رہے ہیں آپ کے آج کے الکرونہ میں جی بس جی تباہی پھر گئی بینک بیلنس کروڑوں کا ہوگا کیسے حالات بستی بس کیا بتائیں اور خدا نخواستہ اگر آپ کے مو کی باتیں اللہ سچی کر دے پھر کیا بنے گا کبھی سوچا ارے بھائی آپ نے اپنی آمدن چھپانی ہے تو ضرور چھپایں کسی کو حق نہیں پہنچتا کسی کے آمدن پوچھے بندے کو بہت برا لگتا ہے کسی کو حق نہیں پہنچتا کسی کا سٹیٹس پوچھے یہ بھی برے سوال ہیں لیکن اگلا چھپانے کے لیے اب ازاریاں ظاہر کرتا ہے مجبونیاں ظاہر اتیا کریں آپ کو پتہ ہی ایک کاروبار کیسا چل رہا ہے بس بہت بورے حالات ہیں کاروبار چلے نہ چلے تیرا گھر کا چولا جا رہا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا اللہ کی نعمتوں کا شکر گردنے والا تھا میرا بندہ ابراہیم اللہ نے اسے چن لیا تھا راہِ راز کی طرف رہنمائی کر دی تھی ابراہیم کی اللہ نے ابراہیم کی وفاداریوں کی بدلت ہم نے اپنے بندے ابراہیم کو دنیا میں بھی بھلائیں عطا کر دی تھی عیسائی بھی مانتے ہیں یہودی بھی مانتے ہیں مسلمان بھی مانتے ہیں وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ آخِرَت میں تو ہے ہی وہ نیکوکاروں میں سے ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ عَنِتَّبِعْ مِلَّةِ عِبْرَاهِيمَ حَنِیفَةَ ہم نے آپ کی طرف بھی وحی کر دیئے کہ آپ باللت ابراہیم کی پیروی کریں ہمارے نبی کو جس نبی کی پیروی کا حکم ہے وہ ابراہیم علیہ السلام ہے اس امت کو نبی کی پیروی کے بعد جس نبی کی سیلت کو اسوہ حسنہ بنا کے پیش کیا گیا اس امت کے سامنے وہ ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ حسنہ ہے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ یہ تو تھی سورہ نحل کی آخری آیات آگے چلتے ہیں سورہ ابراہیم میں دیکھیں وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ عِبْرَاهِيمِ میرے نبی میرے اس کتاب قرآن میں میرے بندے ابراہیم کا ذکر کریں اِنَّهُ كَانَ صِدِّقَ النَّبِيَّ وہ حق کی تصدیق کرنے والا نبی تھا اور اس نے اپنے اباجان سے کہا تھا یا عبتی انی قد جاءنی من العلم اباجان میرے پاس وحی کا علم آ چکا ہے مَا لَمْ يَأْتِقَ جو آپ کے پاس نہیں ہے فَتْتَبِعَنِي چونکہ علم میرے پاس ہے لہٰذا آپ میری پیروی کریں علم جس کے پاس ہوگا پیروی اس کی ہوئی بلے وہ چھوٹا ہو بیٹا ہونے کے اعتبار سے چھوٹے تھے نبی ہونے کے اعتبار سے اپنے اباجان سے وہ بڑے تھے بیٹا ہونے کے پاس ہی holding دستگی ژے تھے بگی vorbei چونکہ علم ناوک پیروی عجوز کھوٹے تھے پیروی بنے پایٹ DOU